انہیں نے پاکستان کو قومی یکجہتی دی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں حقائق کے خلاف ہیں حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ ساڑھے چار سال میں جناب پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے پاکستان کے عوام کو وہ سزا دی ہے کہ جس کا پاکستان کے عوام کے بھی تصور نہیں کر سکتے آج پاکستان ان کی چار ساڑھے چار سال کی پالیوسی کی وجہ سے بے شمار بورانوں کا شکار ہو چکا ہے اور حقیقت ہے کہ جس قومی یکجہتی کی اس ملک کو ضرورت تھی اور آج کے دن سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ قومی یکجہتی جناب قائد عوام کے انتخاب کی وجہ سے اس سے مزید دور ہو چکے گزستہ چار سالوں میں پاکستان کو کیا ملا ایک بدترین بدنظمی اور بد انتظامی اور بیٹ گورننس کی حکومت ہم نے دیکھی ہم نے اس ملک میں کرپشن اور لوٹ مار کے وہ نئے منصوبہ ساز دیکھے ہم نے وہ نئی کہانیاں سنی اور ہم نے اس ملک کے عوام نے اپنی مال اور دولت کو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے خزانے کو لٹتے دیکھا اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا میڈم سپیکر کہ جب کرپشن میں ڈوبی ہوئی حکومت کے وزراء اس کے اہلکار سپریم کورٹ میں مجرموں کی طرح کھڑے ہوں یہ کبھی ایسا نہیں ہوا اور میں یہ جو کہا گیا کہ ہم نے اداروں کے ٹکراؤں سے بچایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گلانی اور اس کی حکومت کا یہ مقصد تھا کہ وہ پاکستان میں اس ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے اس کو اداروں سے اس طرح ٹکرائیں کہ پاکستان ہمیشہ ایک تصادم میں رہے یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے خوش قسمتی ہے کہ کون سے اداروں کی یہ بات کرتے ہیں کہ کون سازش کر رہا ہے ہمارے ملک میں اگر صاحب بات کرنی چاہیے آپ کو کھل کر بات کرنی چاہیے کہ کون سازش کر رہا ہے کہ سازش کسی نے بھی نہیں کی آپ ہوئے دشمن کون سا شیر ہے گا وہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن آسماء کیوں ہو آپ نے اس ملک کے ساتھ نہیں آپ نے اپنے ساتھ دشمنی کی ہے آپ نے اپنے ساتھ بہت سیئر سنیں گے آپ کے کرنا کرے آپ کو تسلی سے بیٹھیں دیں سننے آپ کو سنیں گے پیس ڈسٹرب نہ کریں جی آپ کو سنائیں گے ابھی بہت کچھ سننے کو آپ کو ملے گا آپ نے اپنی اپنے ساتھ دشمنی نہیں کی ہے آپ نے پاکستان کے عوام کے ساتھ دشمنی کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں مجھے کہنے دیجئے اس بات کو ریکرڈ پر لانے دیجئے میڈم سپیکر کے یوسف رضا گلانی صاحب نے اپنے آپ کو شہید تو کلوایا لیکن اس ملک کے عوام کو یہ سزا دی کہ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے جناب آصف زرداری صاحب ان کے ساٹھ سکسٹی ملین جو ان کے ڈالرز پڑے تھے سویس اکاؤنٹس میں ان کو بچانے کے لیے آپ نے پاکستان کے عوام کا مستقبل چھین لیا آپ نے پاکستان کے عوام کی امیدوں کو چھین لیا اور اس ملک کو بہرانوں پہ بہرانوں پہ آپ نے ڈالے رکھا یہ کیا بات تھی آپ کہتے ہیں کہ اداروں کے ٹکراؤ سے آپ نے بچنے کی کوشش نہیں کی بلکہ آپ نے ٹکراؤ کو دعوت دی ہے یہ سپریم یہ عدلیہ سے جو آپ کی مہذرائی تھی یہ آپ نے جان بوجھ کر پیدا کی اور اس ملک کے عوام نے دیکھا آپ نے کسی ایک دن بھی نہیں یہ کہا کہ ہم نے اس اداروں اس ملک کو بچانا ہے اس کے انسٹیٹوشنز کو مضبوط کرنا ہے اور پاکستان کے عوام کو ایک بہترین مستقبل دیں گے لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ نے پاکستان کے عوام کو مہنگائی بیروزگاری اور لوٹ مار اور معیشت کی طبعی کا آپ نے تو فتح دیا آج پاکستان کے سردوں پر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر بلوچستان میں کراچی میں اور فاتح میں قتل و غارت جاری ہے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور یہ بات بھی سپریم کورٹ نے اس کی چیف جسس نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت کہاں پر ہے اگر بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ بسنگ پرسنز ہیں جن کی لاشیں مسخ شدہ اور بوری میں بند ملتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ حکومت کہاں پر ہے حکومت کہیں نظر نہیں آتی کراچی میں روزانہ لاشیں گرتی ہیں اور آپ کے اتحادی آپ کو چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ کراچی کو اس قتل و غارت سے بچایا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی حکومت وہاں نظر نہیں آتی اسی طرح ٹرائبل ایریا میں روز ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں بے گناہ جانے جاتی ہیں لیکن آپ نے امریکہ کی غلامی میں پاکستان کے عوام کی قتل و غارت کو کھلی چھٹی دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پالیسیاں ہیں جو آپ نے پاکستان کے عوام کو پچھلے ساڑھے چار سال میں دی ہیں پاکستان کے قومی ادارے جن میں ریلوے جو ایک ایک پاکستان کی معیشت کا اس کی ٹرانسپورٹ کا ریڈ کی ہڈی تھی آج اس کو بینکرپسی پہ آپ نے پہنچایا اس میں کرپس کے اس میں لوٹ مار کے وہ قصے ہیں کہ جو جب کھلیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کروائے کی آج وہ بینکرپسی کے دھانے پر جا چکی ہے پی آئیے ہے سٹیل مل ہے اور اسی طرح دوسرے قومی ادارے وہ آپ کی بدنظمی آپ کی اکربہ پروری کی وجہ سے پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے این نئی لسی کیس ہے اسی طرح پنجاب بینک کے لوٹنے کا کیس ہے حج سکینڈل ہے اور رینٹل پاور کیسز ہیں جس میں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا جس میں سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی حکم دیا کہ پیسے ریکوور کیا جائیں اور سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد عربوں روپیہ اس حکومت کی کارندوں اس کے اہل کاروں کی جیبو سے نکالے گئے یہ یہ وہ یہ وہ آپ کی پولیسی تھی جن کی وجہ سے آپ نے پاکستان کے عوام کی امنگوں کو کچھلا ہے میڈم سپیکر اس بارے میں ہمیں یہ امید تھی کہ یوسف رضا گلانی صاحب کی جانے کے بعد حکومت اس مفامت کی پولیسی کو ایک دفعہ پھر اثر انو جائزہ لے گی جس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے مفامت کی انہوں نے حقیقت پاکستان کے عوام کے ساتھ مفامت نہیں کی انہوں نے مفاد پرستی کے ساتھ مفامت کی انہوں نے ہر اس مفاد پرست کو اپنے ساتھ ملایا اپنے ساتھ جوڑا جو ان کا پارٹنر ان کرائم بننے کے قابل تھا میرم سپیکر اور ان میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑی جلت ہوئی ایک شخص میں جو ایک پراپٹی ڈیلر ہے ان کے دور میں اس کو بھی شے ملی کہ وہ پاکستان کی سپریم کورٹ اس کے چیف جسٹس کو پریس کانفرنس کر کے اس کو اس کے پر سازش کرے وہ لیکن یہ شکر اللہ کا کہ ہمارا وہ ادارہ جو سپریم کورٹ ہے جو عدلی ہے حال عدلیہ جس کے لئے پاکستان کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نے اور میاں نواز شیف نے کراچی سے لے کر خیبر تک اس ملک کے عوام نے ہمارے وکلا نے اس کی قربانی دے کر اس کو بچایا تھا اس کی عزت کو خاک میں ملانے کے لئے یہ سازش بھی کی گئی میں نہیں کہتا کہ کس نے کروائی ہے کیونکہ یہ بندہ بھی کھلیں گے میں اس فلور پر کوئی غیر ذمہ داری کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے یقین ہے